محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سیٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور قل ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سروس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نمی محرم الحرام کی مرخضی مجلس نکلسن روڈ پر واقع امام بارگاہ میں ہوگی امام بارگاہ تیا اہل بیت سے نمی محرم کا زلزنہ کا جلوس برامد ہوگا سیکیورٹی کے ساخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری سنائپرز لیڈیز پولیس اہلکار تائینات امام بارگاہ کے اطراف میں خاردار تاریں واغ تھو گیٹ بھی نصب پانی کی سبیلیں اور نیاز کا بھی احتمام محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیشن ازر سیٹی دویجن پولیس کا امام بارگاہوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد مارکیٹس گھروں دکانوں کی چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے اصنافتی کوائف کی جانس پرتال بھی کی گئی نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی اوبر سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڑ سے سگیاں ائرپورٹ جانے والی سڑک دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہے گی پھروزپور روڑ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی اینجی چاک کمیشنر آفیس سے کوئر سٹریٹ آؤٹ فال روڑ سگیاں بند روڑ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چبون گارڈنز ڈیوٹی دیں گے سلام یا حسین سلام یا حسین آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس سے ازاک آئے تمام ایبٹ روڈ نیکلسن روڈ میں مجالس ویلنشیہ ٹاؤن میں زیارت شبیع علم برامت علامہ عمران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیر سے شبی زلزنہ کا مرکزی جلوز برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا احتمام ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سزا معطل نواز شریف مریم نواز اور صفدر کی اڈیالہ جل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراف خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والیہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لی اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر برمجرسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ موڈل ٹاؤن میں مطوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم ثابت صوبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربارہ آمد شکرانے کے نفل ادا کیے آج ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرک رو ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹویٹ عدالت نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی کا عادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا اور بو روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاق کی وزیر طالات کا رد عمل چیرمن نیب کی زیر صدارت اجلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ پنجاب کی نشط پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخاب کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورہ سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صوبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں بزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء پر پابندی آئید وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفویز ہو چکیں سیف سٹی آتھارٹی کا دائرہ ایکار بھی ہر ڈویین تک پھیلائیں گے میکمائی انٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی 56 کمپنیز سکینڈل میں اتنے انکشاپات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو پچاس عرب روپے کی نادہ ہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز کا سکینڈل کا امبار میں کئی جگہوں پر ضرورت ہے کہ 87 عرب کی مشینری موجود ہی نہیں شورڈ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی تواقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دلگراب کام کرے گی سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا مختلح محکموں کے اگلاس سے خطاب سب سے بڑے عراضی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رنگ رہی جسٹس علیہ اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق ریپورٹ کی تاریخ عدالت کا نہر سے ملحقہ پارکوں کو نہری پانی دینے کا حکم پی کل آئے کے سربراہ ڈاکٹر سعید افتر بورڈ سمیت معطل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید افتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائیڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملحقہ عمارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کر آئے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کوٹ کا غیر قانونی چنسی رکھ سے تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فتنس سرٹیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکھوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکھوں کا چالان کیا چیف ایگزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکھوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کوٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکھوں کو بند کر کے ستائیس ستمبر کو ریکورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کوٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹریس علیہ اکبر قریشی ہائی کوٹ کے ملازمین کو سرکاری رہشگاہیں نہ دینے کے کیس میں ایڈیشنل سیکریٹری پر برخم دس روز میں سرکاری رہشگاہیں الارٹ کرنے سے متعلق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے متعلق پالیسی معافتل کر دیں گے عدالت کے ریمار تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ال تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کوٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ال عدالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروف معافی مانگ لی آئندہ طلبی پر پیش سنے کی یقین دہانی عدالتی حکم موضولی برداشت نہیں کریں گے جسٹس علیہ اکبر قریشی ہائی کوٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے عالت کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کوٹ کے ریمارکس عدالت نے میٹمائی ہیلت سے 26 ستمبر تک تجاویز مانگ بھی جنہ ہسپتال انتظامیاں عدالتی حکامات پر فوری عمل خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے عالت وارڈ قائم کر دی پنجاب کی ماتحہ تدریہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار دو سو تیرہ ججز کے تباتلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلا کے ڈسٹرک انسیکشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری گورنر پنجاب چودری سرور سے چھے یونیورسٹیز کے وائس چانسلس کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیز کے امور سے متعلق بریفنگ چودری سرور کی یونیورسٹیز میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایات لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور ڈینمارک کی پنجاب میں زیابتیز سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیش کر صوبائی وزیرہ سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈینمارک کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے زیابتیز سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے